پاکستان ہاکی فیڈریشن میں صدر کی تبدیلی معاملہ بن گئی صدر خالص سجاد کھوکر نے فیڈریشن کے پیٹرن انچیف نگران وزیراعظم پاکستان کی جانب سے صدر کی تبدیلی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اہدے بربر قرار رہنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم پاکستان انوار الحق کاکر نے ایک روز قبل بطور پیٹرن انچیف پاکستان ہاکی فیڈریشن تاریخ حسین مسوری بکٹی کو خالص سجاد کھوکر کی جگہ نیا صدر مقرر کیا تھا تاہم فیڈریشن کے موجودہ سربراہ اور ان کے بھائی پنجاب ہاکی ایسوسیشن کے صدر آصف ناس کھوکر نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے جس سے قومی کھیل ہاکی سے وابستہ حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے خالص سجاد کھوکر کا کہنا ہے کہ پی ایچ ایف آئین کے مطابق پیٹرن انچیف کی جانب سے صدر کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا پاکستان سپورٹس بورڈ یا حکومت ہاکی کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن قوانین کے مطابق حکومتی مداخلت پر پاکستان ہاکی فیڈریشن پر پابندی آئیت کر سکتی ہے دوسری جانب خالص سجاد کھوکر کے بھائی اور پنجاب ہاکی اسوسییشن کے صدر کرنل ریٹائیٹ آصف ناز کھوکر کا کہنا ہے کہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نگران وزیراعظم ہے لہٰذا انہیں فیڈریشن میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے فیڈریشن کو حکومت کی جانب سے تاحال کوئی سمری موصول نہیں ہوئی اس سے قبل بھی کئی مرتبہ مختلف سمریاں میڈیا میں شائع ہوئی لیکن ان پر کوئی عمل نہیں ہوا فیڈریشن کے صدر کی تبدیلی کا آئین میں طریقہ کار موجود ہے جس کے مطابق وزیراعظم کسی شخص کو صدر نامزد کرتے ہیں جس کے بعد فیڈریشن کی کانگریس اس کی توسیق کرتی ہے فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہم بدستور روزمرہ کے امور انجام دے رہے ہیں دوسری جانب پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکٹری رانہ مجاہد اور ان کے دستراز اولمپین انجم سعید سمیت دیگر ہواری جو خود سرکاری اداروں کے ملازم ہیں اس سارے معاملے میں کھوکر برادران کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے انہیں اکیلہ چھوڑ کر منظر سے غائب ہو گئے ہیں